شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقزر احمد اللہ والعالمین والصلاة والسلام على سید المسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بحسان الی ومید دین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ اگرامی ہمارا اگلا درس جو کتاب التوحید سے ہے اس کا عنوان ہے باب الدعائے الہ شہادت اللہ الہ الا اللہ بورڈ پر بھی سبورہ پر میں نے اس کو لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی طرف دعوت دینا اہل علم نے شیخ محمد بن عبدالوحاب کی اس ترتیب پر بڑی سراحنہ اور ستائش فرمائی اور کہا کہ یہ آپ دیکھیں کہ بڑا منطقی انداز ہے کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب نے شروع میں توحید کی فضیلت اس کی قسموں کی طرف اشارہ اس کی اہمیت و ضرورت یہ بیان فرمائی اس کے بعد اس کا عجر و ثواب اسے قبول کرنے کی ترقیب پھر اس کے معنی اور مفہوم کی وضاحت ہاں لا الہ الا اللہ کی تفسیر آگے مزید آئے گی یہ ترتیب وار اس کے فضائل اہمیت ثواب عجر بتانے کے بعد اس کی زد کا تذکرہ کیا کہ توحید کو مکمل کرنے کے لیے انسان کو شرک سے چاہے وہ شرک اکبر ہو شرک ازغر ہو اس سے بچنا ضروری ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تاکہ اس کی توحید مکمل اور پختہ ہو ان تمام چیزوں کو جب اختیار کر لیا تو بندے نے اپنے عقیدے کو اپنی توحید کو درست کر لیا لیکن ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے اپنے عقیدے کو درست کرے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسے اب جب اس نے اپنی توحید درست کر لی اپنے آپ کو شرک سے پاک صاف کر لیا تو ضروری ہے کہ وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دے یہ دعوت اس کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور امت مسلمہ میں سے ہر شخص کو علم اور طاقت کے مطابق اس کا مکلف بنایا گیا ہے ہر شخص جتنا علم ہے اور جتنی اس کی طاقت ہے اس اعتبار سے وہ عمر بالمعروف نہین المنکر یا دعوت الا اللہ کے حکم کا مکلف ہے تو اب جب انسان نے اپنا عقیدہ درست کر لیا توحید درست کر لی شخص سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو اگلا درجہ آتا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دینے کا باب یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تھی ان کا اولین فریضہ تھا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہر نبی کا طریقہ یہ تھا تو انبیاء کی پیروی میں ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے خاص طور سے خیر امت کی حیثیت سے یہ ہمارا فریضہ ہے شیخ محمد جندالوحاب نے آیت نکل کی اس لیم میں رہ لے کل حاضی سبیلی بورڈ پر بھی میں نے لکھی ہے کل حاضی سبیلی آپ کہیں کہ یہ میرا راستہ ہے سبیلی میرا راستہ ہے کیا راستہ ہے ادعو اللہ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں مطلب نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دے یہاں رکھ کر میں آج اپنے سماج اور معاشروں میں جو دعوتیں چل رہی ہیں اور کچھ انحرافات پائے جا رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ دین کا نام تو لیتے ہیں دین کی دعوت کا کام تو کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی اپنے گروہ کی طرف بلا رہا ہے کوئی اپنی شخصیت اور ذات کی طرف بلا رہا ہے کوئی اپنے سلسلے اور سلسلے کے بزرگوں کی طرف بلا رہا ہے کوئی اپنے امام کی طرف دعوت دے رہا ہے کوئی اپنے خاص تنظیم اور گروہ کے بانی کی فکر اور بانی کی شخصیت کی طرف دعوت دے رہا ہے یہ دعوتیں ادعو الاللہ کے خلاف ہیں اگر آپ حزبیت پیدا کر رہے ہیں گروہ بندی کر رہے ہیں اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں مخصوص فکر کی طرف میں کھل کے بولوں جیسے آج کوئی تقلیدی گروہ یا ہمارے ہاں اخوانیت یا اس قسم کے گروہ پاہ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی دعوت کا ارتکاز چاہے وہ قرآن و حدیث کو بطور زریعہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو زریعہ بنا کے دراصل اپنے خاص مکتب فکر اپنے بزرگوں کی فکروں کو لوگوں پر تھوپنا اور لا دنا چاہتے ہیں اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں اب ایک جماعت اسلامی کا شخص میں اکثر کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے عام طور سے بولنے میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ قرآن کا شعوری متعلق کیا جائے سمجھ کر پڑھا جائے ٹھیک ہے بات صحیح ہے اچھی ہے لیکن جب آپ اس سے قرآن کے شعوری متعلق کے سلسلے میں قدم بڑھانے کی بات کریں گے تو وہ آپ کو تفہیم القرآن ہی تھمائے گا تفہیم القرآن تھما کر اگر آپ بہت آگے بڑھے گا تو پھر تدبر قرآن اور پھر حمید الدین فراہی کے کچھ تشریحات یا تفسیرات جو ہیں اس تک آپ کو پہنچائے گا یہ ان کی میراج ہوگی ہاں زبنا تقابل کے نام پر کچھ اور تفاصیر کو اس انداز میں نکھائیں گے سرسری مطالعہ کروائیں گے کہ وہ چیز جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے یا اس کو صرف معاوین کے طور پر اختیار کر جائے اصل فکر جس کو اختیار کرنے کیلئے ترغیب دی جائے گی توجہ کو مرکوز کروائے جائے گا وہ تفہیم تدبر کی ہی فکر ہوگی گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اچھی طرح سمجھیں کہ یہ دعوت اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے نام پر قرآن کی طرف دعوت دینے کے نام پر تفہیم القرآن کی طرف دعوت دی رہے اللہ کی طرف دعوت دینے کی بجائے ایک مخصوص فکر اور شخصیت کی فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے میں اس کو چھوٹی بات نہیں سمجھتا یہ ہمارا منحج ہماری فکر مقصدیت اور پھر اس کے نتائج اور برگ و بار اسی اعتبار سے آتے ہیں جو ہماری نیت اور مقصد ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دینے والی چیز ہے اور جب مقصد اور ارادے میں تبدیلی آ جائے منحج اور حدف میں تبدیلی آ جائے تو انسان کی کوششوں کے نتائج برکتیں بدل جاتی ہیں آج مسلمان اگر مجموعی طور پر میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں مجموعی طور پر غور کریں تو ہر طرف آپ کو فخر و مباہت نظر آئے گی ہر کوئی اپنی تاریخ چھاپ رہا ہے ریپورٹ چھاپ رہا ہے ریپورٹوں کو اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا دعوت اسلامی کا دین کے کام کا غلغلہ ہے دھوم ہے اسلاحی اسلاح ہو رہی ہے ایک مضمون میں کسی شخصیت کے بارے میں پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ان کے اندر یہ صلاحیت انہوں نے ویسا کیا تو اس کو اگر مانا جائے تو دنیا کے زندگی عملی پرٹیکل لائف میں آدمی کو اس کے نتائج اور اثرات نظر آنا چاہیے نا لیکن آج اسلام اور مسلمانوں کے حالات ہر اعتبار سے کوئی ایک اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک تھاک نہیں کہہ جا سکتے دین کی روشن میں سب بگڑے ہیں لیکن سارے جو علماء دعوتی کام کرنے والے اور مختلف جماعتیں ہیں اخبار میں ریپورٹ میں ویٹس اپ پہ سب بہت کام کر رہے ہیں تو کام میں کہاں کمی ہے یا تو آپ کی منحجیت صحیح نہیں ہے دعوت کا طریقہ اللہ منحجی رسول رسول کے منحج میں اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے قل اے رسول آپ کہیے آپ اعلان کیجئے حاضر ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے میرا راستہ کیا ہے میں اللہ کی طرح بلا رہا ہوں میں انبیاء کی دعوت اور اس کی مطابعت میں اہل حق کی دعوت کے مقابلے میں دوسروں کی دعوت کا ایک فرق یہ بھی بتاتا ہوں آپ ہندوستانی سماج میں تھوڑا سا میری بات پر غور کرے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ بہت ساری دعوتیں جو ہے جو لوگ دعوت دیتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں وہ اپنی تقریروں میں تحریروں میں دروس میں شخصیات کی عقیدت اور برطری کو بیان کرتے ہیں ہمارے فلا شیخ تو ایسے تھے جلال میں آگئے تو پھر کچھ بھی کر لینا پانی پہ چلنا ہوا میں اڑنا پہاڑ اٹھا کے پھیک دینا یعنی یہ سب چیزیں جس انداز میں بیان کی جاتی ہے ہندوستانی ماحول میں آپ رہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو دیکھئے صوفیوں کو دیکھئے آپ غور کیجئے جس طرح سے یہ بیان کرتے ہیں تو اس سے عوام کے اندر کیا ذہن دیتے ہیں کیا تاثر پیدا کرتے ہیں ان کی فکر اور دماغ میں وہ بابا وہ شخصیت وہ بزرگ جس کا بیان ہو رہا ہے جس کے بارے میں ذکر کہہ رہا ہے اس کی عقیدت عظمت کا سکھا بٹھائی جاتا ہے ارے وہ اتنے بلے ایسے بابا فلاں ایسے تھے حتیمہ مہنی فرحمہ اللہ کے تعلق سے ہمارے ہاں بہت سی باتیں مشہور ہیں مثال کے طور پر جو بہت مشہور چیز ہے کہ عشاء کے وجو سے فجر تک چالیس سال تک نماز پڑی عشاء کے وجو سے فجر پڑی اب لوگ اس پر مواخضہ کرتے ہیں کہ گویا چالیس سال تک اپنی بیوی کا حقضہ نہیں کیا چالیس سال تک رات بھر جو ہے پیشاب پکھانے کی اور ہوا نکلنے کی حاجت سے دوچار نہیں ہوئے تو کیا انسانی فطرت سے ماورہ تھے کیا ہم اس کو نظرانداز کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو اس قسم کی باتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے شخصیات کے اگر کرامات ہیں ان کی عظمت اور عزاس کے مقام کو ہم سمجھ لیں گے لیکن اس کو عام کرنے کے بعد میں ایک سوال کرتا ہوں لوگوں سے کہ اگر واقعی وہ ایسے تھے بھی مان لیں ہمارے بزرگان کو ہم بزرگ مانتے ہیں بڑوں کو بڑا مانتے ہیں اور اہل علم کی قدر اور ان کی منزلت بھی کرنی شاہیے لیکن کیا اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو وہ درجہ دے دیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کا درجہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جس طرح اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جو رسول دینے لے لو جس سے رسول روک دیں روک جاؤ تو کیا کہ ہم کسی اور شخصیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو امام حنیفہ امام شعفی امام مالک فلاں پیر صاحب فلاں مرشید صاحب بیان کرے وہ لے لو وہ جس سے روک دیں روک جاؤ کیا یہ حیثیت کائنات کی اب کسی حسنی کو حاصل ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اب کوئی کیسے بھی فضیلت پر فائز ہو جائے وہ مقام کوئی اور نہیں پاسکتا اللہ کے رسول کا صاف اعلان ہے کہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتبا کے بغیر چارہ نہیں ہو صاف بات ہے کلیئر بات ہے اب گھما پھیرا کے وہ ایسے بزرگ تھے وہ اتنے بڑے قابل تھے ان کا چار مرتبہ ٹی وی پر پروگرام آتا ہے تو وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں ان کے اتنے لائک کرنے والے ہیں ہمارے نوجوانوں کے نزدیک یہ سب چیزیں میار بن جاتی ہے کہہ رہے انجینئر صاحب غامدی فلاں اور فلاں ان کے اتنے لائک کرنے والے تو ان کے پیچھے بھاگو یہ انتہائی حماقت کی جہالت کی باتیں ہیں اور میں ایک حق کی اور ناحق کی دعوت کا ایک فرق آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت میں کہا گیا ادعو اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آپ صیرت کے واقعات میں بارہہ پڑھیں گے کہ اگر کسی نے آپ کی شان میں تعریف توصیف کا طریقہ اختیار کیا فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں ہرے نہیں میری تعریف مت مجھ کو سید مت بولو جبکہ آپ سید تھے مجھ کو مت بولو السیدہو اللہ اللہ سید ہے لوگوں نے کہا آپ ہم سے بلند آپ ہمارے سردار ہیں آپ ہمارے فلاں ہیں کہا لَإِنِّ لَا أُحِبُ أَن تَرْفَعُونِ فَوْقَ مَنْ ذِلَتِيَ اللَّتِي أَنْزَلَنِيَ اللَّهُ بِهَا اوکا مقال کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھ کو میرے اس مرتبے سے اونچہ مقام دے دو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روک رہے ہیں منع کر رہے ہیں کسی نے آپ کو اللہ سے ملا دیا ماشاء اللہ واشئتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے فوراً کہا رہے کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا اجعلتا نہیں لِللہِ نِدَّن سیدی سے نہ سئی کی بل ماشاء اللہ وحدہو صرف یہ کہو کہ اکیلہ اللہ جو چاہے دیکھیں اپنی عظمت کا سکہ نہیں بٹھا رہے ہیں اور یہاں ہمارے واقعہ نکل کرتے ہیں صحیح غلط پتہ نہیں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے آگے کہا کہ میں عقیدت میں تھا میں خواب میں سبیدار و نیند میں کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرفانی رسول اللہ مولانا شرف علی تھانوی صاحب سے کہا کوئی بات نہیں محبت میں ہو جاتا ہے اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو آپ غور کیجئے کہ نبی تو منع کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ وحدہ شیطہ مد بولو یہ شرک ہو جائے گا اللہ جو چاہے اور آپ چاہے مطلب تم نے اللہ کے صرف وعا و عاطفہ کے ذریعے ایک جملے میں انداز اس طرح عقیدہ نہیں تھا ان کا انداز اس طرح اختیار دیا ہے کہ جو اللہ وہ آپ ارادے میں فوراں ٹوکا بولا آپ نے شرک ازغر ہے اگر عقیدہ نہیں ہے اگر عقیدہ ہو گیا تو شرک اکبر ہو جاتا تو آپ فوراں ٹوک رہے اس کی اصلاح کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں بزرگوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں بیان کر دینا عام ہیں اور لوگ کہتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پیر صاحب کے سلسلے کو جب بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں شیخ رفائی ایسے شیخ عبدالقادر جلانی ویسے اور ان کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان چیزوں سے متعلق ابھی صحیح غلط دو نمبر کی بات میں ارز کر رہا ہوں ان چیزوں کے ذریعے سے شخصیات کی عظمت اور کیوریائی کا صدقت لوگوں میں بٹھا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کا پجاری یا ان کے پیچھے چلنے والا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی مزارات کو مرکز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے یہ بہت واضح اور بڑی بات ہے میں جو کہہ رہا ہوں آپ عام طور سے نوٹ کریں اور میں اس کو بیان کرنے میں کوئی باق اور جھجک محسوس نہیں کرتا کہ آج کی روح زمین پر کسی بھی دعوت کا آپ معازنہ کریں اس بیس پر صرف آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے سلفی اہل الحدیث کہ کہیں بھی آئے اللہ اور رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کی تعلیمات بتاتے ہیں اللہ کو اللہ کا مقام رسول کو رسول کی حصیت دینے کی بات کرتے ہیں اور یہاں شخصیت پرستی اور شخصیتوں کی وہ عظمت اور قبریائی کا معاملہ نہیں چلتا کہ اس کو ماننے کے بعد انسان کے سامنے دلائل پھیکے پڑ جائیں اور شخصیت کو اچھا کر دیں بات سمجھ رہے ہیں آپ اہل الحدیث کے علاوہ ہر جگہ پائیں گے اور یہ ہماری قوت ہے اب ہم کو جب کوئی پیش کرتا ہے کہ تمہارے فلا مولانا یہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس سیدھا سادھا جواب یہ قومن جواب یہ ہے ہمارا موقف ہے کہ ہم شخصیتوں کو میار نہیں بناتے اور اسی لیے نہیں بناتے کہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ نواب صدیق حسن خانے یہ کا فلا نہیں بہت قومن ہے اہناف اور دیوبندی بریلیوں کی طرح سے کتابیں لکھی جاتے ہیں تو وہ نقل کرتے ہیں اللہ حدیث کی کہ تمہارے علماء کی تحریریں ہم پیش کرتے ہیں وہ ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم تو اسی لیے امام ونیفہ امام شاہ وی امام مالک کی تقلید نہیں کرتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بڑے ضرور تھے لیکن خطا ہو سکتی ہے اکتبا خالص صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یہ ہمارا منح جرسول ہے جب ہم ان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اگر قرآن حدیث کے خلاف ہو تو نواب صدیق حسن خان فلان اور فلان کی کیا حیثیت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں ادعو الاللہ کے نقطے سے یہ رسول کا طریقہ ہے تمام انبیاء کا طریقہ ہے اور توہید کو مان لینے شرک سے بج جانے کے بعد ایک مسلمان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ نبی کی اس سنت پر عمل کرے عظیم الشان تمام انبیاء کی سنت ہے کیا ادعو الاللہ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کیسے دعوت دیتا ہوں حالا بصیرت بصیرت کسے کہتے ہیں بصیرت کا مانع ہوتا ہے ایسی معرفت جانکاری جس سے حق اور باطل میں تمیز ہو تو ہم کہیں گے دلیل اور برہان حالا بصیرت میں دعوت دے رہا ہوں بصیرت کی بنیاد پر ہمارا یہ اسلام چودہ سو سال پہلے آنے کے بعد یہ سائنٹیفک میزاج دے رہا ہے کہ کوئی چیز مانی اور منوائی جائے تو پروف کی بنیاد ہاتھو برہان اکم انکنتم صادقین اب ہم دعوت کا عظیم الشان فریضہ انجام دے تو صرف اس لیے نہیں کہ میں مان رہا ہوں تو تم مان لو میں ہوا میں اڑ رہا ہوں یا ہمارے بزرگ فلاں ایسے ہیں اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو مان لو صرف عقیدت اندھی عقیدت کی بنیاد پر یوں ہی مان لینے والی بات نہیں ہے علم کی بنیاد پر بصیرت کی بنیاد پر حتی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو تنصیت کی بہدرین تقریر سورہ مریم میں پڑھئے یا ابتی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا یبصرو ولا یغنیان کا شایع اب باجان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کے کوئی کام آسکتا ہے یا ابتی انہو قد جاءنی من العلم وہی بتانا چاہ رہا ہوں اللہ بصیرہ انہو قد جاءنی من العلم اب باجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے لہذا میری بات مانو پتہ چلا اگر یہ علم اور بصیرت بیٹے کے پاس ہے تو باپ کو پیچھے چلنا پڑے گا بیٹے کے پاس اگر یہ علم علم صحیح علم وحی علم عقیدہ ہے صحیح منحج اور صحیح عقیدہ کا علم ہے تو اس کی عمر کا معاملہ نہیں ہے اگر وہ بیٹا ہے علم والا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے میں بیٹا ضرور ہوں لیکن میرے پاس علم ہے اس لئے آپ میری پیری بھی کرو پیری بھی اس کی کی جاتی ہے جس کے پاس دنیا میں لوگ اسی کے پیچھے چلتے ہیں جس کے پاس علم ہے جس میدان کا علم جس کے پاس ہے اس میدان میں لوگ اس کے پیچھے چلیں گے لوگ دنیا داری کا علم حاصل کر رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں روحانیت والی علم میں روحانی لوگوں کے پیچھے چلیں گے صحیح علم جس کے پاس ہوگا اور لوگوں کو خبر ہوگی کہ یہ صحیح علم ہے اس کے پیچھے چلے گے تو میں علا بصیرت بصیرت کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں اب ہمارے یہاں ایک دیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آج دعوت دینے والے جو لوگ دعوے کرتے ہیں شور بتاتے ہیں پورے دنیا میں ہمارا ڈنکا بجرہ ایک کام ہو رہا ہے ان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں بلکہ اکثریت ایسی ہے جو علم نہیں رکھتے ہیں صحیح دین اور صحیح عقیدہ نہیں جانتے صحیح منحج نہیں جانتے شرک اور بیدت کے اندر کی پہچان نہیں رکھتے سنت اور بیدت کی تمیز نہیں رکھتے اور اور طور وہ خود صحیح دین سے واقفیت نہ رکھنے کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ دعوت کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہیں دعوت کا طریقہ جانتے نہیں ہیں اور دعوت دے رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے میں اکثر کہتا ہوں اللہ کی رسول کی حدیث پیش کرتے ہیں ابھی میں نے ایک جبلہ کہا تھا کہ ہر شخص ہر مسلمان اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق مکلف ہے جتنا آپ کو علم ہے آپ اتنے ہی پہنچائیں گے نا اللہ کی رسول علم کی حدیث پیش کرتے ہیں لوگ بل لگو انیو علو آیا کہ میرے پاس سے میری طرف سے لوگوں تک بات پہنچاؤ تبلیغ کرو ولو آیا چاہے ایک آیت ہو اب آپ کے پاس ایک آیت ہے اور اب چار آیت پہنچانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا یہی بغیر علم کے دعوت و تبلیغ ہے اب آج آپ دیکھتے ہیں اور یہ بہت افسوس کی بات ہے اور سوال یا نشان ہے بہت بڑا جس کاپی میں لکھا جاتا ہے اس کاپی سے بڑا کویسٹین مارک ہے کہ آپ کی جماعت میں آپ کے درمیان ایک شخص جو ہے بیش سال سے سال بھر کی جماعت چار سال چار مہینے کی جماعت ہاں ایک آدمی جو ہے وہ قیم جماعت بن گیا صدر جماعت بن گیا ریاست کا فلا کا ڈھمہ کا اور ان سے آپ اگر منحجے لاوت رسول پوچھیں تو وہ ٹھیک سے بیان نہ کر پائیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس سے آپ پوچھیں کہ توہید کی سے کہتے ہیں شرک کی سے کہتے ہیں شرک کی کتنی قسمیں ہیں یا توہید کی کتنی قسمیں ہیں تو چلیے اگر وہ کتابی شکل میں نہ بیان کر پائے تو کم سے کم یہ فائنڈ آؤٹ کرے یہ تعریف جانے کہ یہ کام ہم کریں گے تو شرک ہو جائے گا بیس سال سے آپ دین کے کام کر رہے ہیں دعوت کے کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کیا ہے تو آپ کام کیا کر رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوا کہ آپ بیس سال سے کیا بولتے ہیں دوہ خانہ چلا رہے ہیں اور آپ کو مرض کی تشخیص کے ابتدائی امور کا علم ہی نہ ہو آپ کو استحتیسکوپ کو استعمال کرنے کا ڈھگ نہ معلوم ہو نبض دیکھنے کا طریقہ نہ معلوم ہو اور آپ بیس سال سے ڈاکٹری کر رہے ہیں کوئی مانے گا ایسے ہی ہے دعوت کا کام لوگ کر رہے ہیں اور جو دعوت کا پہلا سبق ہے تمام انبیاء کا حاضی سبیلی یہ میرا راستہ ہے کون سا راستہ اللہ کی طرف دعوت دینا توہید کی طرف دعوت دینا شرک سے بچنے کی دعوت دینا جو آگے کے جملے سے بھی وضاحت ہو رہی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ دعوت دے رہے ہیں یہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ جو میں سوال یا نشان جو بول رہا تھا اتنا بڑا اگر آج اس میعار پہ غور کریں تو یہ جو اخبارات میں ریپورٹ میں اور فقر و مباہت میں لوگ بیان کرتے ہیں ہاں اتنا کام ہم کر رہے ہیں تو حقیقت جب نکالے تو کیا ہوگا ہاں ایک آدمی بالغ نہ ہو بچہ ہو اور آپ شادی کر دیں اور دو سال بعد بلے کہ بچہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے بظاہر مثال بری لگ رہی ہے لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس چیز کی آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے جو چیز آپ جانتے ہی نہیں ہیں جب اس کے کرنے کا آپ دعویٰ کریں گے تو نتیجہ کہاں سے آئے گا بھائی سمجھ میں آری بات تو اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم جو یہ بیان کرنے کے بہت مشکل ہے یا آپ نہیں جان سکتے سیکھ نہیں سکتے آج تو نیٹ کا زمانہ ہے بڑے بڑے علماء کی یہ چیزیں جو ہے تقریریں اور یہ چیزیں آپ جان سکتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں کام کر کے لوگ تقریریں کرتے ہیں گشت کرتے ہیں ڈیلی پرگرام ہوتے ہیں ہفتہواری پرگرام ہوتے ہیں اور یہ انبیاء کرام کے پڑھائے ہوئے بنیادی سبق یہ نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اس کے بالمقابل آپ امریکہ اور آسٹریلیا میں آپ ہمارے جو دعات ہیں ان کو دیکھئے جو عرب کے دعائی میں نے بھی خطاب سنا ایک صاحب کا علمانی صاحب کے شاگر آسٹریلیا میں شاندار دعوت غیر نو مسلموں میں غیر مسلموں میں کرسچنز میں اس کی ضرورت جو ہمارے ہیں مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کرسچن وہ چیزیں سن لے رہے ہیں پڑھ لے رہے ہیں نیٹ پہ دیکھ لے رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے قبول اسلام کا مرحلہ طے کر لے رہے ہیں جو ہمارا مسلمان مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد بیس بیس سال جماعت میں یا دینی وابستگی کے باوجود نہیں جان پا رہا ہے جو پہلا سبق پہلے سبق کو آخر تک آنے نہیں دیتے اس لیے میں اس مجموعی طور سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کیا پتا چلا کہ نبی کا منحج یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا اور جو اس منحج پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی کی دعوت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی دعوت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں میں آپی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یا ناشتے کی طلب شدت اختیار کر گئی ہے ختم کر دوں انشاءاللہ ان مسائل پہ آگے گفتگو ہوگی آپ کس طرح سے مانتے ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے شرک اور توحید کے ان معاملات میں جو الفاظ سے یا عقیدے سے یا عمل سے سرزد ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی حکم لگانے کے لیے کہ وہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے اس کی نوعیت سیاق و سباق اور نیت پر کا اس میں دخل ہوتا ہے ہم ہر ایک کو یقصہ فتوہ نہیں دے سکتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر وہ شرک ہے لیکن کہنے والا مشرک نہیں ہو رہا ہے اس کا عقیدہ نہیں ہے مثال کے طور پر جیسے وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں مار گیا ہوں تو مجھے جلا دینا آدھی راک پانی میں بہا دینا آدھی ہوا میں اڑا دینا بظاہر اس سے اس کے اس عمل سے مقصد کیا نظر آتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا تو اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا ہے نا اب اگر کومنلی ہم ایک سوال کریں کسی بھی عالم سے بلکہ ایک ایسا آدمی جو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہے کہ اگر کوئی آدمہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو ہر چیز پر قادر نہیں مانتا یا کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر انسان سڑگل جائے جلا دیا جائے اس کی راک کو وہاں اڑا دیا جائے تو اللہ دوبارہ زندہ کرنے ایک بار قادر نہیں ہے اس کی طاقت سے باہر ہے اگر کوئی ایسا کہے ایسا مانے تو اس کو کیا بولیں گے کافر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ثابت شدہ چیز کا اللہ اللہ کل شئین قدیر ہم صبح شام بولتے نا ہر چیز پر قادر ہے تو آپ یہ کہہ رہے اس پر قادر نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے قادر موتہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا اس کا انکار کر رہے ہیں تو کفر ہوگا لیکن اس آدمی کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس واقعے میں اللہ نے زندہ کیا اللہ کے نسل نے کہا اس سے پوچھا کیوں ایسا کہ کہا من خشیت تیرے ڈر کی وجہ سے کیا اللہ نے معاف کر رہے ہیں تو دکھائی دینے میں ہم کو کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ کفر کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے تو ایک ہوتا ہے ظاہر اور پھر ایک ہوتا ہے اس کی حقیقی نیت اور کیا اس کی بنیاد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایسے ہی آپ نے جو کہا حباشرف علی رسول اللہ جو کہا اگر کوئی اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کو واقعی رسول کہتا ہے مانتا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا آج اگر کوئی نبی کو رسول مانتے ہوئے کسی شخص کو اور بھی نبی مان لے ہوئے جیسے مرزا غلامت قادیانی کو آج کوئی کہتا ہے ہم کیا بولتے ہیں اس کو اسلام سے خارج ہے وہ اگر کوئی رسول کی حیثیت سے مان لے ہوئے تو باہر ہو جائے گا اللہ کے نبی کے بعد کسی کو مانتا ہے یا کسی غیر نبی کو نبی مانتا ہے تو وہ شرق پھر رسالہ وغیرہ وہ چھوٹا معاملہ ہوگا ایک کفر ہوگا اس سے بڑا ذریعہ انکار اللہ اور رسول کی باتوں کا انکار خاتم النبی وہ رسول کو نہیں مان رہا ہے تو اور کئی وجوہ پر وہ کفر ہوگا لیکن یہ جو اس نے کہا تو اب اس میں کچھ تاویل کی گنجائش ہو سکتی ہے اس نے کہا خواب میں تھا نین میں تھا مانا کہہ رہے ہیں کہ محبت میں ایسا ہو جاتا ہے کیا وہ عقیدے سے مانا شرف علی کو رسول مان لیا کیا نہیں وہ خود چونکہ کہہ رہا ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں محمد الرسول لیکن زبان سے یہ نکل رہا ہے تو اب عقیدے میں تو آکے اس کو شکایت ہوئی تب ہی تو آیا نا شکایت کرنے اگر اس واقعی کو بھی ہم دیکھیں صحیح مان لیں تو اس کو خود اس بات کا حساس ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور اس لیے آیا کہ میں ایسا کہوں تو وہ تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ محبت میں ہو جاتا ہے مطلب وہ مان نہیں ہے وہ اللہ ہو عالم لیکن اگر کوئی واقعی مانتا ہے تو وہ کفر اور شرک ہوگا شرک فیر رسالہ بھی ہوگا خیر تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کسی گروہ کی طرف نہیں کسی شخصیت کی طرف نہیں کسی خاص فرقے قبیلے جماعت کی طرف نہیں اللہ کی طرف تو جو جماعتی اور گروہی دعوتیں ہیں وہ اس دعوت سے الگ ہو گئی میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں یہ نبی کا طریقہ ہے علا بصیرت علم کی بنیاد علم کی بنیاد پر تبلیغ کیا ہے یہ میں تفصیل یہ بیان کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ آج دعوت دے رہے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے جاہلوں کو لے جاتے ہیں جاہلوں کو مبلغ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آگے ہم حدیث پڑھیں گے کسی کو بھیجتے تھے دعی بنا کے تو علماء صحابہ کو بھیجتے تھے عوام کو نہیں بھیجتے تھے عام آدمی کو جو ابھی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا یا خود اسلام کو جانتا نہیں ہے اسے نہیں بھیجتے تھے آج ہمارے یہاں ہاں علماء کی لوگ تحقیر کرتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ کام کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب جاہل کرتے ہیں تو جاہل کام کرتا ہے اس میں خامیاں ہوتی ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں بلکہ بگاڑ اور فساد ہوتا ہے جب علم کے بغیر وہ تعلیم درس اور تبلیغ اور تعلیم کا کام کریں گے تو سنت کو بیدت اور بیدت کو سنت بتا سکتے ہیں ہاں بتاتے ہیں ہاں قرآن کی بعض حصوں کو لے کے پکڑ کے جوشیلہ اور جذباتی نوجوان بنا دیتے ہیں دوسرے حصوں کو جس میں اخلاق اور اسلام کی دا ہوتا ہے اور شیطان اس کو بہت اچھی طریقے سے گمراہی کا ذریعہ بناتا ہے تو میں بصیرت کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہوں انا و من اتبعانی میں بھی اور میرے متبعین بھی میں بھی اور میرے متبعین اب یہ میں اور میرے متبعین یہ دو لوگ ہیں تو اس نے اس ضمیر کا عطف کس پر مانا جائے نہیں یہ دو مانا قرآن کے آیت کا بتا رہا ہوں کہ اس کا عطف جو ہے انا و من اتبعانی کچھ لوگوں نے و من اتبعانی کا عطف اس پر بنایا ہے کہ انا پر ہے میں بصیرت پر ہوں اور میرے متبعین بھی تو جو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے بصیرت حاصل کرتا ہے تو گویا اس آیت سے پتا چلا کہ میں اور میرے متبعین اللہ کے نبی کا اتباع کرنے والا آپ کی پیروی اور آپ کے طریقے پر چلنے والا وہی ہے جو بصیرت اور علم کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے جہالت کی بنیاد پر فلاں اور فلاں نے کہا علم کیا ہے ما قال اللہ قال اللہ قال رسول اللہ الرسول کی بات قرآن و ردیس علم ہے باقی جہالت اس کے معاوین علوم ٹھیک ہے ایک عطف یہ ہے کہ و من اتبعانی کا عطف مانا جائے ادعو بانس و من اتبعانی ادعو یہ مانا ہوگا میں دعوت دیتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف وہ من اتبعانی اور میرے جو اتبع کرنے والے ہیں جن لوگوں نے میری اتبع کی وہ بھی دعوت دے رہے ہیں کس پر اللہ یعنی یہ وہ من اتبعانی کے جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی کس پر عطف ہے عربی خائدے سے تو مفسرین نے دو معنی بتایا کہ وہ من اتبعانی کا ایک عطف معنی عدو پر اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ میں دعوت دے رہا ہوں اور میرے متبعین دعوت دے رہے ہیں ٹھیک ہے انا پر اگر عطفوں مانتے ہیں تو کیا ہوگا کہ میں دعوت دے رہا ہوں بصیرت کی بنیاد پر اور میں اور میرے متبعین یعنی وہ بھی بصیرت کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں سمجھنا یہ بات لیکن دونوں معنی ہی صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دعوت بصیرت کی بنیاد پر دیتے ہیں واضح یہ نبی کا طریقہ ہے وَسُبْحَانَ اللَّهُ اور اللہ پاک ہے کس چیز سے پاک ہے ہر طرح کے شرک سے نظیر سے اس کے ساتھ کوئی کسی چیز میں حصہ دار ہو اس کو کوئی کمی ہو کوئی نقص ہو ان چیزوں سے پاک ہے اگر گوھر سے دیکھا جائے جو شرک کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں مانتے ہیں عیب والا مانتے ہیں جی نہیں وہ تو سفارش وغیرہ والی بات ٹھیک ہے وہ بھی کہ بھئی ہم کو وہ پہنچائے ہمارے پاہ پاہتی تو ذریعے سے پہنچتی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں ذریعہ جو ہے وہ مردہ مردہ ہے پہنچانے والا زندہ ہے جس کے پاس مہجر و زندہ ہے اللہ مانتے والا زہر کی ایک بات مجھے بہت پیاری یاد آجاتی ہے جب یہ بات آتی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی گئے سے گئے گئے گزرہ مسلمان بھی ہو آپ اس سے پوچھئے اگر کوئی شخص اللہ کی شان میں مستاخی کرے اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کو غالی دے مثال کے طور تو کیا ہو سکتا ہے تو ایک جاہل مسلمان بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو غالی دے گا تو ہو سکتا ہے اسی وقت تو اس پر عذاب آ جائے بجلی گر جائے ہو جائے ہو جائے اور ایسا ہو چکا ہے تاریخ میں اس طرح کے واقعات مذکور ہیں تو ایک عام جاہل آدمی بھی یہ مانتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو برا کہہ رہا ہے تو اسی وقت تو اس کا عذاب آ سکتا ہے مطلب یہ کہ اللہ کو غالی جو دے رہا ہے وہ غالی ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے اللہ سن رہا ہے اور فوراں جواب دے رہا ہے نا تو غالی اور بری بات فوراں پہنچ جائے گی اور آپ اللہ سالہ سے دعا اگر مانگنا چاہتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ نہیں پہنچے گی اس کے لیے سڑیچی تو اللہ اس کا محتاج نہیں ہے گویا اللہ کو آپ سبحان نہیں مان رہے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا تو گویا جو یہ کہتا ہے کہ ہم کو اولاد اللہ کے در سے نہیں مل رہی ہے تو ہم خواجہ کے دربار میں چلے جائیں گے ہم غوظ پاک کے ہاں پہنچ جائیں گے ہم عجمیر شریف کیلئر شریف اور فلا بادماس چلے جائیں گے تو کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ ایسے ہی ہے اللہ کا در ایسا ہے کہ تُو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح تُو نہیں دے گا تو دوسرے سے لے لیں گے اللہ نہ چاہے تو کائنات کی پوری طاقتیں مل کے کسی کو کچھ دے سکتی ہے ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعتیت و لا معتیہ جو تُو روک دے وے کوئی نہیں دے سکتا جو روک تو تُو دے دے وے دینے والا ہوگا کوئی روک نہیں پائے گا کلیر بات ہے لیکن ایک مشرق یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اولاد نہیں دیتا بھابا سے دلوا لے گے بھابا بھا جائیں وہ دلوا دے گی مطلب بھابا دباؤ ڈالے گا اللہ پہ کہ تُو اس کو اولاد نہیں دے رہا ہے لیکن وہ میرا چاہنے والا ہے دے تو اب اللہ ازاللہ اس کے دباؤ میں آ جائے یا محبت سے مجبور ہو جائے ایسا سمجھتے ہو اللہ کو تو جو ایسا سمجھتا ہے وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے اللہ کو سبحان نہیں کہہ رہا ہے اللہ کو پاک نہیں مان رہا ہے ہر عیب سے ہر نقص سے شرق سے اور اللہ دباؤ ڈالہ کی کاموں میں شریک ہونے والوں سے پاک نہیں مان رہا ہے جو ایسا ہے تو اس کا شارٹ میں مانا یہ جو آگے محمد عزیل اللہ نے مسائل میں نکالا کہ شرق کی برائی میں سے ایک برائی یہ ہے کہ مشرق آدمی اللہ کو گالی دیتا ہے اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ کی توہین کرتا ہے اور وہ اس لائق ہے کہ اگر اس پر مر جائے توہبہ کیا ہے تو معاف نہ کیا جائے اللہ پاک ہے میں اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر میں اور میرے متبعین دعوت دے رہے ہیں اور اللہ تو پاک ہے ہی میں اللہ کو پاک مانتا ہوں اس کی تذبیر بیان کرتا ہوں اس کو کسی عیب سے اور شرق کا ارتکاب نہیں کر کے شرق کا ارتکاب کر کے اس کو کسی عیب سے متصف نہیں کرتا وَمَا آنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرقوں میں سے ہوں بھی نہیں مشرقین سے میرا تعلق الگ ہے اس سے یہ بھی لوگوں نے نکالا کہ مشرقوں سے الگ رہنا چاہیے بندے کو ایک تو یہ کہ آپ کا عقیدہ ان کے جیسا نہیں ہے میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں یعنی میرا عقیدہ ان کے جیسا نہیں ہے نمبر دو میں ان کے درمیان رہتا بھی نہیں ان کے بیچ رہتا بھی نہیں